پروین شاکر کی زندگی کی ایک نایاب کہانی ہے عالی ظرف لوگوں کے لیے انیس سو ستتر میں نوخز پروین شاکر شنکر شاد ہند پاکو ہند مشاہرے میں دے لی گئیں اور اس مشاہرے کا افتتاح اٹل بحاری واجبائی نے اپنی جذباتی تقریر سے کیا تھا مشاہرے کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر خارجہ اٹل بحاری واجبائی نے اپنی جذباتی تقریر میں کہا تھا کہ ابھی مجھے جہاں پاکستان سے تشریف لائے ایک شاعر سرور بارہ بنکوی نے بتایا ہے کہ ان کی والدہ بارہ بنکی میں رہتی ہے اور ان کے پاس وہاں جانے کا ویزا نہیں ہے اس لیے وہ اپنی والدہ سے نہیں مل سکتے اور اس وقت واجبائی کے اندر کا شاعر اچانک ہی بیدار ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں ملک کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی قانون بیٹے کو ماں سے ملنے سے نہیں روک سکتا اس لیے آپ اپنی ماں سے ملنے جا سکتے ہیں سرور بارہ بنکوی والدہ کو ملنے بارہ بنکی چلے گئے اور پروین شاکر پٹنا چلی گئیں اس کے بعد وہ اپنے اجداد کے وطن چندن پٹی بھی گئیں جہاں سے ان کے والدائن ہجرت کر کے کراچی پہنچے تھے اس وقت پروین شاکر کے عمر صرف چھبیس سال تھی اور ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبوحال ہی میں شائع ہوا تھا پروین شاکر استاد کی حیثیت سے درس و تدریس میں نو سال رہیں اور پھر سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور انیس سو چھاسی میں کسٹم ڈپارٹمنٹ سی بی آر اسلام آباد میں سیکٹری دوم کی طور پر اپنی خدمات انجام دینے لگیں پروین شاکر کی شائری میں کربناک مور اس وقت آیا جب ان کے شوہر نصیر علی سے ان کی علیدگی ہوئی اور جب انہوں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا تو ان کے بیان میں بہت تلخی تھی وہ تلخی ان کے کہیں اشعار میں بھی واضح نظر آتی ہے علیدگی کے بعد پروین شاکر اس طرح کے مختلف اشعار کہنے لگی تھی کوئی سوال کرے تو کیا کہوں اس سے بچھڑنے والے سبب تو بتا جدائی کا کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی پروین شاکر کے لیے ایک انوکہ اعزاز یہ بھی تھا کہ انیس سو بیاسی میں جب وہ سنٹرل سپیریئر سرویسز کے امتحان میں بیٹھیں تو اردو کے امتحان میں ایک سوال انہی کی شائری کے متعلق تھا پت جھڑ سے گھلا ہے نہ شکایت ہے آوازے پھولوں کو کچھ عجیب محبت آوازے ہے ناظرین ہمارے ہاں عورت کو بہت حساس سمجھا جاتا ہے مگر پروین شاکر جیسی شائرہ کو پڑھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ مضبوط آساب کی مالک تھی ہر عورت میں کوئی نہ کوئی عادت ضرور ہوتی ہے یوں تو پروین شاکر کی بہت سی عادتیں تھیں ان کی ایک عادت جس کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی رہا وہ یہ ہے کہ وہ محفل میں اپنے جوتے اتھار دیا کرتی تھی اور ننگے پاؤں پھرا کر دی تھی وہ اپسی پر اکثر ہی جوتے گم ہو جایا کرتے تھے اور انہیں ننگے پاؤں خارانا پڑتا اور وہ گاڑی بھی اکثر جوتا اتھار کر چلایا کرتی تھی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی جناس سپر مارکیٹ میں جوتوں کی دکان کے سامنے گاڑی روکے زور زور سے ہارن بجا رہی تھی شاب سے سیل مین باہر آیا تو پتہ چلا کہ پروین شاکر ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتا چاہیے اصل میں وہاں کسی تقریب میں اپنا جوتا کھو بیٹی تھی اور اب جہاں جانا تھا وہاں بغیر جوتے کے جا نہیں سکتی تھی ویسے ان کے سفر میں جوتے کبھی آرے نہیں آئے اور نہ کوئی چیز ان کی راہ میں حائل ہوئی تھی بلاخر اس منفرد خوشبو کی زیست کا سفر صرف بیالیس سال کی عمر تک رہا اور ہر دل عزیز شائرہ پروین شاکر چھپیس دسمبر انیس سو چورانوے پیر کے روز اسلام آباد میں آفیس جاتے ہوئے اپنی ہی کار حادثہ میں خالق حقیقی سے جاملی پروین شاکر کو اسلام آباد کی قبرستان میں سپرت خاک کیا گیا ان کی قبر کے کتبے پر یہ شیر بھی درج ہے مر بھی جان تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے لفظ میرے مرے ہونے کی گواہی دیں گے ہے دعا اجاد مگر حرف دعا اجاد نہیں میرے نقمات کو انداز نواجاد نہیں ہم نے جن کے لیے رہوں میں بچھایا تلہو ہم سے کہتے ہیں وہی اہد وفا اجاد نہیں زندگی جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے چانے کس جرم کی پائی ہے سزا اجاد نہیں ناظرین ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تھینکس فر واشنگ اللہ نکے بان